موسیقی جیسے آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج ہمارے بچے اور بچیاں پوری دنیا میں نام روشن کر رہی ہیں یقیناً اس میں ان کا بڑا اہم رول ہے جنوبی پنجاب کی بات کروں ملتان کی بات کروں دو سے تین دہائیوں پر محیط ان کا ایکسپیرینس جو ایڈوکیشن کے حوالے سے جو آج کل جو انتظامی امور بھی الحمدللہ جو بخوبی نبھا رہے ہیں سر ویلکم کرتے ہیں سٹوڈیو میں آپ کو سر یہ فرمائے گا کہ ساؤت پنجاب سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ایگزیمنیشن ایمرجنسی جو لگائی گئی اس کے کیا فوائد حاصل ہوں گے ہوں گے نہیں ہوں گے لوگوں کے ذہن میں تو خیال ہیں کیا کہیں گے اس کے وقت آج اگلان صاحب اس میں سکول جیسا کے نام سے ظاہر ہے سکول ایگزیمنیشن ایمرجنسی کا مقصد تعلیمی فوائد کی طرف آنا ہے کہ اس سے پہلے کچھ ہماری جو سکول ایمپکس کا انیشیئیٹیو ہے اس میں بچوں کی شرکت کے لیے کافی مصروفیت رہی تو وہ تعلیم کی طرف راغب ہو جائیں تعلیم کی طرف توجہ زیادہ دیں اور سپورٹس کی طرف اگرچہ سپورٹس بھی اہم ہے پہلے سپورٹس کے لیے کافی ٹائم ہمارا بچوں کو لیا گیا بچوں نے برپور شرکت کی اور سکول ایمپکس کا نقاط کیا گیا تو اب مکمل طور پر بچوں کی توجہ تعلیم کی طرف مرکوز کرنے کے لیے ایگزیمنیشن ایمرجنسی دکھائی گئی ہے اس میں ابھی جو سکول کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اسے ہم ڈائیگنوستک ٹیسٹ کہتے ہیں یہ ڈائیگنوستک ٹیسٹ کے نتائج میں جو سکورٹس کی پوزیشن ہو گئی اس کے مطابق نیکس پیپرز بنائے جائیں گے جو موگ ٹیسٹ جیسے ایمول ایگزیمنیشن ہے تو اس سے پہلے موگ ٹیسٹ لیا جاتا ہے پری بورڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو اس کی تیاری کے لیے یہ ایگزیمنیشن ایمرجنسی لگائی گئی ہے اس میں جو آئیٹم بینک ہے اس میں پویسٹنز ہمارے تیسٹک ایجوکیشن اتھارٹی کی طرف سے بنا کر ان کو دیے جائیں گے سکولز کو دیے جائیں گے اس سے وہ پیپرز بچوں کی جو کیپابلٹیز ہیں بچوں کے جو ڈائیگنوستیک ٹیسٹ کے نتیجے میں جو آئیں گے ان کی کمزوریاں سامنے آئیں گی ان کو سامنے رکھتے ہوئے پیپرز بنائے جائیں گے اور ان کا ایجام ہوگا بچوں کا اس طرح سے یقینی بات ہے کہ بہتر نتائج مرتب ہو یہ کرونا کی وجہ سے بھی ایک گیپ بچوں میں آیا دو سال پہلے اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہ گیا کرونا کے حوالے سے سکولز کا جو ہے پھر اس کے بعد ہمارے مذہباتی علاقوں میں جو بچے اور بچیاں تھی جس طرح سے ان کو انروائیڈ اور وہ یقین ووٹس ایپ کے اوپر وہ ہدایت بھی ملتی رہی ہیں اور وہ ان کو روٹین کا جو سکول کی جانب سے جو ان کا ساتھ ایک انڈرسٹیننگ تھی سبجیکٹ کے حوالے سے ٹیچرز کی کئی جگہ کئی بچے جو ہیں اس کو اویل نہیں کر پائے جیسے آپ نے دیکھا کہ جنوری پنجاب جو ہے یقین ہے پسماندہ علاقہ ہے خود آپ کا تعلق یہاں سے ہے تو اس سے بھی کافی وہ بھی جو ہے ان کی گھرومنگ ہوگی ان بچوں کی بھی یقین ہے جب یہ سارے انگامی جو اگزامات کی جائیں گے گلانی صاحب دیکھیں جو چھوٹ منجاب کی کا وجود ہے نا اس کی علیدہ اس کو علیدہ کرنے کے لیے جو تقاضی کیا گیا اس کا مقصد اس کی ڈیویلمنٹ ہے تو یہ جو سہود پنجاب کے مسائل ہیں ان کے بیش نظر ہمارے سکری صاحب ایسے ایسے انیشیٹیو انہوں نے لیے ہیں کہ جو پہلے گروٹا پنجاب ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں لیے گئے جہاں تک کرونا سے متاثر ہونے والی بات ہے تو اب وہ ایک تائم کافی حد تک گزر گیا بچوں کو اب پڑھنے کا موقع ملا ہے تو انہوں نے اپنی جو کمی تھی وہ مکمل طور پر دور کر لی اور اب جیسا کہ ابھی سکول اولمپکس کا انقاد ہوا تو اس میں بچوں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی اچھا یہ میں اسی طرف ہی آنے والا تھا یہ سکول اولمپکس کے حوالے سے یہ دو ہزار بائیس میں جو اس کا انقاد کیا گیا پیچھلے ٹینئور میں دیرہ غازی خان کی اگر میں جدو بھی پنجاب کی بات کروں تو اس میں کیا گیا تو اس میں کیا فوائد بچوں کو سپورٹس کے حوالے سے ایکٹیوٹیز تو ہیں یقیناً اس میں دو رائے نہیں تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بتائیں ہمارے انقاد کو بھی تاکہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو سکے کہ جو سکول اولمپکس کا احتمام جو ہے یقیناً جنوبی پنجاب میں پہلے دیرہ غازی خان اور اب مولتان میں کیا گیا تو اس سے اس کے انقاد کے بعد جو ہے اس کے ریزلٹ یا اس کے ریزلٹ کو جو ذہن میں رکھ کر جو ہی نقاد کیا گیا کیا کہیں گے اس لیے دیکھیں اس میں جو سکول اولمپکس ہے ہمارا سپورٹس کا ایمنٹ ہے تو اس میں گیارہ زلوں کی شمولیت ہے پھر گیارہ زلوں کے علاوہ پاکستان کے دیگر صوبوں سے بھی طلبہ نے شرکت کی ازاد گلگت بلدستان ازاد کشنیر سے بھی اور گلگت بلدستان سے بھی بچوں نے شرکت کی تو جون سمجھ لیں کہ اس سے ہمارے سپورٹس کا مقصد تو جسمانی تندرستی ہے جسمانی صحت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور فوائد حاصل ہوتے ہیں اس میں یہ گانگت ہے اس میں بھائی چارہ ہے اس میں جیت کی یہ فتح کی خوشی ہے جو ہار کو تسلیل کرنے کا جذبہ ہے اصل چیز کونٹ جو کرتی ہے وہ ہے کوشش بچے جو کوشش کرتے ہیں وہ ان کی اس کوشش کے نتیجے میں آگے بڑھتے ہیں تو نہ صرف وہ جسمانی تو اپر تندرستی جو ہے نا وہ حاصل کر باتے ہیں بلکہ تعلیمی نتائج بھی ان کے بہتر آتے ہیں جو سپورٹس میں شرکت کرتے ہیں جو سکول ہمپیکس ہے اس میں جب اتنے بڑے پیمانے پر کی گئی تو بچوں کو سفر کے جو ایک تجربہ ہے میں اس کی طرف چاہتا تھا سارے کہ اس کو بھی سادمی کیجئے گا کیا بچوں کو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو ہے جی 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 یہ بچوں کو سہولت ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو فیزلیٹیشن ہیں جو ایکسپینڈیجر ہیں تو اس میں بورڈ نے بھی تعاون کیا جو مختلف تعلیمی بورڈ ہیں انہوں نے تعاون کیا اور یہ ممکن ہوا بچوں کو جو سفر کے حوالے تھے جو اخراجات کھانے پینے کے اخراجات وہ اگرچہ مائنر تھے لیکن بچوں کو دیئے گئے ہیں اور وہ بچوں کو سہولت پرہم کی گئی ہے میکمہ کی طرف سے تو اس میں بچوں کو نہ صرف تعلیمی جسمانی فوائد حاصل ہوئے ہیں بلکہ ان کے دینوں میں پختگی بھی آئی ہے اور آپس میں رہنے کا ایک سلیکہ بھی انہوں نے سیکھا اچھا اس میں کون کون سے ایسے میں اگر پوچھوں آپ کو جو سپورٹس جی تھی جس میں بچوں کا جو کمپیٹیشن تھا اس میں سکول کرکیٹ ہوکی اس میں گرانی صاحب اس میں جو سب سے آپ یوں کہہ لیں کہ پرائم امپورٹنس کا جو کھیل تھا وہ حقیق تھا کیونکہ ہمارا نیشنل کھیل ہے یہ قومی کھیل ہے تو اس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے انسیکری صاحب کا پسندیدہ کھیل بھی ہے اس کے علاوہ یہ کہ ہمارا قومی کھیل ہے چونکہ اس لیے اس پر زیادہ فوکس کیا گیا اب تو ملتان میں اسٹوٹرف بھی اسٹوٹرف کی سہولت بھی مجسر ہے ہمارے جتنے بھی حقیقے میچز ہوئے ہیں اس میں تمام اطلاع کے جو بچیاں ہیں انہوں نے وہ حقیق قرآن میں ہی میچز کھیلے ہیں تو اس میں اس کے علاوہ جو بیڈ بینٹن ہے ٹیبل ٹینس ہے فوٹبال ہے اور والی بال ہے یہ کھیل شامل ہے فوٹبال جو ہے وہ صرف میل سٹوڈنٹس کے لیے اور باقی کے میں جو ہے نا بچوں نے بھی اس میں پارٹیسپیشن کی ہے یہ بہت اچھی صحت مندانہ سرگرمی ہے جسے طلبہ نے اسے علیہ اور اس کے نتائج بھی یقینی بات ہے کہ دور رس آسل ہوں گے اور بچوں میں آپ بچوں میں آپس میں رہنے کا جذبہ اتحاد کے ساتھ پیار کے ساتھ اور اپنی شکست کو جیت کو منانے کا طریقہ شکست کو تسلیم کرنے کا طریقہ اکٹھے بیٹھ کر کھانے کا طریقہ سفر کی جو مشکلات ہیں اسے نبوردہ ازما ہونے کا طریقہ مختلف جائے سر پنجاب سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے انیشیٹیو جو ہیں اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ وہ کیسے ہیں نتائج بھی کچھ مرتب اس کے کچھ نتائج افضاں ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں کیا کہیں گے سر اگر ہم بات کریں جو سر پنجاب کے سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے انیشیٹیو ہیں وہ تمام کے تمام آپ دیکھیں منفرد ہے جی دیکھیں کبھی بھی کوئی انیشیٹیو دیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بیجن کارفرما ہوتی ہے کوئی بصیرت کارفرما ہوتی ہے ہمارے جو سیکریٹری صاحب ہیں ڈاکٹر احتشام منبر صاحب ان کی بیجن ہے کہ اس کو پوری دنیا میں پروڈیکشن ملی ہے سر پنجاب کو اس سے پہلے دیکھیں آپ سر پنجاب کا کیا نام ہے کیا کنٹیویشن ہے محکمہ تعلیم ہو یا دوسرے محکمہ تعلیم ہو تو لیکن ان کے آنے سے اس کی پروڈیکشن ایسے ہوئی ہے کہ عالمی پیمان پر ریکنزمیشن ملی ہے سر پنجاب کو اور طلبہ کا کنفیڈنس بیلڈ ہوا ہے ان کو جو ہے نا وہ ٹریننگ کرائی جا رہی ہے سکول کونسل کے جو ہے نا وہ الیکشنز کا انقاد کیا گیا بچوں کی سیلیکشن ہوئی پریزیڈنٹ کی وائس پریزیڈنٹ کی جنرل سیکریٹی کی سی آرز کی اور پھر ان کی ٹریننگ یہاں ملتان میں پورے ڈسٹے کے جو پریزیڈنٹ تھے ان میں سے سیلیکشن کر کے جو ادھر ایک لوکل ہوتیل میں ان کی ٹریننگ کی گئی اور جو نیشنل لیبل کے ٹرینر ہیں موٹیویشنل ٹرینر ہیں ان کی ٹریننگ کروائی گئی پھر اس کے علاوہ اور جو اس میں فردر جو بچے سیلیکٹ کیے گئے اور ان کی ٹریننگ نیشنل لیبل پہ اس نامباد میں کل ہوئی ہے اور اس نے پیڈر سیکریٹی صاحب جو ہمارے تعلیم کے ہیں انہوں نے بھی بچوں کو لیکچر دیا اور علامہ وال اوپن یونیورسٹی کے جو بیس ہی ہیں انہوں نے بھی انٹرویو بچوں کو لیکچر دیا تو اس سے بچوں کے اندر نہ صرف آہ جائے کانفیڈنس تو ان کا بہتر ہوا بلکہ ان کی اچھی گرومنگ بھی ہوئی اور اس گرومنگ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہم اپنے ساتھیوں کی بہتر طریقے سے مدد کر پائیں گے ان کی مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر پائیں گے اور بچے جو سارے سکولز کے بچے ہیں اگر وہ اپنے ہیڈ تک میل ہیں یا پی میل ہیں وہ نہیں پہنچ پاتے تو وہ اپنے نمائندگان کے ذریعے سے اپنے مسائل کو ان تک پہنچائیں گے اور ان کو بہتر طریقے سے حل کرنے میں مدد نہیں لیں گے اور یہ جو ان کی ٹریننگ ہوئی ہے یہ ٹریننگ ان کے بہتر طریقے سے مسائل کے حل کے لیے آگے پہنچانے کا طریقہ بکنی بات ہے کہ کنفیڈنس کے نتیجے میں بہتر طریقے سے وہ نتائج کا حل نکال پائیں گے یا آگے ان کو کنوے کر پائیں گے شیخ صاحب یقیناً کہ بڑی ریسپونسویلیٹی کی آپ کی جو ذمہتاری ہے اگر میں ملتان کی بات کروں تو سکول کو جو مسائل ہوتے ہیں چھوٹے ملتے مسائل روٹین کی چیزیں لیکن انہا آپ کو دیکھنے میں آتی سننے میں آتی تو اس کو حل کرنے کے لیے اس میں کیا کاوشیں جو ہیں دیکھیں کچھ تو ایسے مسائل ہیں جو ہم خود حل کر سکتے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ وہ میک مانے کرنے ہیں مثلا اگر سٹاف کی کمی ہے تو وہ ریکروٹمنٹ جیسے ہی ہوگی وہ سٹاف کی کمی تو تب ہی پوری ہو سکتی ہے ریشنلائزیشن بھی ہوتی رہی ہے کہ جہاں سرپلس ٹیچر تھے ہیں وہاں سے لے کے جہاں ڈیفیشنسی ہے وہاں پر ٹیچر کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جیسے جہاں کچھ حد تک کمی پوری ہو جاتی ہے لیکن جیسے سالہ سال سے ریٹائرمنٹس ہوئی ہیں اور جہاں وہ سٹاف کی ٹرانسفرز ہوئی ہے دوسرے ازلاب میں تو ڈسٹک ملتان میں کچھ اتادہ کی کمی کا مسئلہ تدپیش ہے ہمیں سامنا ہے تو وہ ریکروٹمنٹس پہ انشاءاللہ وہ کمی پوری ہو جائے گی اور جہاں تک یہ درجہ چہارم کے ملازمین کی بات ہے وہ ابھی ریکروٹمنٹ ہونے والی ہے بارہ تاریخ کو پہلا انٹریو ہے جس میں وقین ہی بات ہے کہ اس کے بعد یہ کوٹا سسٹم والے ہیں پھر اس کے بعد اوپن منٹ والے ہوں گے ساتھ ہی ان کے جو ہے نا وہ جو مائنارٹی والے ہیں ان کے بھی ہوں گے ڈیسیبل کے بھی ہوں گے تو کیونکہ کوٹا رکھا گیا ہے اس کا کیٹیگری کا تو یہ کمی انشاءاللہ جلدی پوری ہو جائے گی سر دو سے تین دہائیوں پر مشتمل آپ کا تعلیمی سفر جو ہے اس میں بچے اور بچیاں یقیناً کل جن کے ہاتھوں میں ہمارے ملک کی باغو دوڑا اور جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنا ہے کیا میسیج دیں گے میں چاہوں گا کہ یقیناً بہت سارے بچے اور بچیاں سینکڑوں ہزاروں آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے آپ کی تربیت کے زیرے سایہ وہ یقیناً کئی عملی زندگی گزار رہے ہوں گے اپنی زندگی میں کئی نہ کئی کسی نہ کسی وہ سرکاری غیر سرکاری جاب پر ہوں گے اپنی کیا میسیج دیں گے بچیوں کے حوالے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ان کا لازمی کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بچیوں کو یقیناً تھوڑا سا جو ہے وہ اس طرح سے انٹرٹین نہیں کیا جاتا کہ جس طرح سے بچوں کو کیا تو اب جو میں نے دیکھا یقیناً کہ بچیوں کی انرولمنٹ بھی جو ہے وہ سکولوں میں جو ہے تعداد پڑھ رہی ہے پیرنس کی یہ کوشش ہے کہ بچے پڑھیں کیونکہ یقیناً بچیوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ایک بچی کا جو ایک فرد کی بات نہیں ہے کہ یقیناً کہ وہ ایک خاندان کی تربیت ہے اگر وہ پڑھی رکھی تو کیا میسیج دیں گے ان بچیوں کو ان بچوں کو یقیناً جو آج مختلی کلاسیز میں ہیں اور کل انہوں نے عملی زندگی میں پاکستان کی باغ دور ان کے ہاتھوں میں گئے اور پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کرے جہاں تک کلبا کو میسیج کی بات ہے وہ میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میسیج دوں گا آپ نے اس سے پہلے پوچھا اس میں ابھی مختصر سی بات ہوئی تھی تو پھر آپ نے کوئیشن نور کر دیا جسے بات دوری رہ گئی اس میں اگر آپ ارلی مورننگ کلاسیز کو دیکھیں تو یہ بھی ایک ایسا انیشیٹیو ہے جو پاکستان میں پہلے کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے کہ ورکشاپ میں کام کرنے والے بچوں کو رابطہ کیا جاتا ہے ان کو قائل کیا جاتا ہے ان کی پیرنٹ سے ملا جاتا ہے اب تک کتنے کہوں گے بچے سجی ٹراس جنڈر کیا بھی ایک بڑا اچھا یہ ایک اور یہ ایک اور انیشیٹیو ہے یہ جو ارلی مورننگ کلاس کے انیشیٹیو بھی یہ الگ ایک انیشیٹیو ہے تو وہ ہمارے تھرٹی ون کے قریب ہمارے بچے جو ہیں نا مختلف ورکشاپ سے لے کے بلا کے ان کو قائل کر کے کلاسز لگائی جاتی ہیں ایک پائلٹ سکول میں کلاس ہو رہی ہے اور ایک رحمہ بات سکول میں کلاس ہو رہی ہے بچوں کی جو ان کے ورکشاپ سے زیادہ قریب ہیں انہی کو منتقب کیا گیا اور وہ بچے سکول ٹائمنگ سے پہلے آ جاتے ہیں اور اپنے ورکشاپ کے ٹائم سے پہلے فری ہو پر چلے جاتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو کسی بھی طور پر تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے تھے پیرنٹ سے ان کے جو اخراجات ہیں وہ پورڈنگ کر پاتے ہیں یا بچے جو ہے نا وہ تعلیم سے باغی ہو کر اپنے لیبر کی طرف سے لے جاتے ہیں تو ان کو ہمارے ٹیچر جا کے ملتے ہیں ان کو قائل کرتے ہیں ان کو پھر پھر ان کی پیرنٹ سے ملتے ہیں ان کو لے آتے ہیں اس میں سکول میں اور بچوں کو پھر یونکوم اور سٹیشنری اور بکس جاہنا وہ کورمنگ کی طرف سے بھی جاتی ہیں تاکہ وہ اس کو بڑھنا نہ محسوس کریں بچے شوق سے پڑھتے ہیں اگر آپ کبھی ہمارے صبح نو کلاس کے کسی بیٹ اس میں جائیں سکول میں ٹونو سکول میں سے کسی میں بھی تو آپ دیکھیں گے بچے انتہائی خوشی سے آ رہے ہیں اور ہاں جی اس میں آ رہے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اسے بڑھنا نہیں محسوس کرتے ہیں یہ ہے آپ نے پوچھا ٹرانس جنڈر کی حوالے سے یہ ملتان کا نہیں آپ کی اپنا پاکستان کا نہیں یہ دنیا میں پہلا جو ہے وہ ایڈکیشنل انیشیئیٹیو ہے جو ہمارے سکول صاحب کی خوشی بیجن کے نتیجے میں جو ہے نا وہ آ سامنے آیا آپ یہ دیکھیں کہ امریکن کونس سے جنرل نے بھی بیجرد کیا جو ناسکو کے ڈیلیکیشن نے بھی بیجرد کیا جائکا کے ڈیلیکیشن جپان کا ڈیلیکیشن ہیں انہوں نے بھی بیجرد کیا پھر آغا خان یونیورسٹی ہے کہ پروفیسلس کا ڈیلیکیشن ہیں انہوں نے بھی بیجرد کیا اس میں کوئی بھی ایک بھی ایسا ڈیلیکیشن نہیں تھا جس نے کہا کہ اس کی مثال ہمیں فلاں ملک میں بھی ملی ہے تو یعنی سب نے اسے اپریشیٹ کیا اور کہا کہ یہ ایسا ایک انیشیٹیو ہے جو کہ دوسرے صوبوں میں بھی ہونا چاہیے اور جو دوسرے ممالک سے آئے انہوں نے کہا جی ہمارے ملک میں بھی ہم پوسی کریں گے کہ اس طرح کا انیشیٹیو ہے ہم بھی ایک لیکٹڈ کلاس کہہ لیں یا ریجکٹڈ کلاس کہہ لیں نظرانداز کیا گیا جن کو ان کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے اور پہلے تو کبھی ان کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی اب وہ باقاعدہ ان کی کلاسز ہوتی ہیں اور وہ آ کر اس میں پڑھتے ہیں اور آگے ان کے جو جذبہ ہے پڑھنے کا وہ اور زیادہ بڑھا ہے تو اس سے وہ جو ایک خاص ٹرینڈ تھا کہ تعلیم کے تعلیم تو نہیں حاصل کر سکتے ہیں یا ہم در ایک خیال تھا کہ بھی ہمیں تو کسی نے پوچھنا نہیں ہے ہمیں تعلیم کا کیا فائدہ ہے وہ ایک ٹرینڈ میں کمی آئی ہے اور انٹرنیشنلی ریکنیشن ملی ہے سعود پنجاب کو اور چونکہ ملتان پہلا زلہ ہے جس میں یہ شروع کیا گیا تو ملتان کو بھی پرومیننس ملی ہے اب یہ دوسرے دلوں میں بھی سکتی صاحب نے شروع کرا دیا تو یہ ان کے لیے ایک اچھا اینیشیئٹ ہے پھر اس کے علاوہ کت میں گزین ہے ہمارا آن لائن میں گزین آن لائن بھی ہے اور پرنٹ فارم میں بھی ہے روشنی کے نام سے وہ جو ہمارے ہاں بچوں کا ٹرینڈ تعلیم سے ریڈنگ سے دور ہوتا جا رہا تھا وہ دوبارہ پڑھائی کی طرف راگب کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ایدیشنل بھی ہے بچوں کی اپنی تحریریں وہ آن لائن آہ جو ہے نا وہ آتی ہیں اور وہ اسے چینل پر یا اسے جو ہے نا وہ اپنے موبائل کے ذریعے سے لیپ ٹاپ کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے پڑھا جا سکتا ہے بچے اپنے لائبریری میں جا کر وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں کمپیورٹ لیپ میں بھی چلے جاتے ہیں بچوں وہاں بھی پڑھتے ہیں اور جو ہر ماہ بچوں کو فرام بھی کیا جاتا ہے ہارڈ کپی میں بھی فرام کیا جاتا ہے اس میں وہ بچے لائبریری میں موجود ہوتا ہے ان کو پرویڈ کیا جاتا ہے وہ وہاں جا کر پڑھتے ہیں اور اسے مستفید ہوتے ہیں اور صد سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ بچوں کی اپنی تحریریں ہیں کوئی بڑوں نے نہیں لکھی ہیں اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ بچوں کی اپنی تحریروں پر مشتمل ہے اس میں مضامین بھی شامل ہیں کہانیاں بھی شامل ہیں ہیں نظمیں بھی شامل ہیں ناتیں بھی شامل ہیں عامد بھی بچے لکھتے ہیں پھر اس میں مصوری کا پورشن بھی ہے حصہ بھی ہے اس میں بچوں کی مصوری جو وہ بناتے ہیں تصویریں بناتے ہیں وہ شامل کی جاتی ہیں جب وہ بچے اپنے لطیفے لکھتے ہوئے پڑھتے ہیں یا وہ انتصاب کیا ہوا ہوتا ہے سیلیکشن کی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بچوں بچے جب آپ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک confidence بہتر ہوتا ہے اور وہ نیکس ٹائم بہتر سے بہتر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا اینیشیئیٹر ہے ساؤت پنجاب کا مقمت علیم سر میں نے جو شایخ صاحب آپ سے ذکر کیا کہ یقیناً کہ آپ کی ایکسپیرینس میں جو ہیں وہ جو بچے اور بچیاں جن کے حوالے سے میں نے تمہید بھی باندی تو کیا میسیج دیں گے ان بچوں اور بچوں کے اور بچیوں کے پیرنٹ سے اگر مخاطب ہوں تو ان کو بچوں کی تعلیم کی اس طرح کی اور اس دور میں اس کی کیا اہمیت ہے میں چاہوں گا کہ وہ آپ آخر میں جی جو آپ نے کیا کہ دیکھیں جو ہمارا آہ تعلیمی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ہے وہ تو ہماری آہ ذینی روحانی جو آہ ڈیویلمنٹ ہے لازم بات ہے یہ بیسک جو پروس ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مقصد نہیں ہے تعلیم حاصل بلکہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو بچوں کو اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دینی چاہیے کیونکہ ایک اچھی قوم تب ہی بن سکتی ہے کہ جب اس کے شہری جو ہے وہ تعلیم جاپتہ ہوں ہماری یہ آنے والی نسل کے ہاتھوں ملکی باغ دور ہوئی ہیں تو یہ اج تعلیم جاپتہ ہوں گے آشعور ہوں گے تو آہ بہتر تھی کیسے ملک کی خدمت قوم کی خدمت کر پکیں گے تو میرا آہ بچوں سے علباء سے یہی آہ جو وہ آہ پیغام ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور اپنا نام اپنے ملک کا نام اپنی قوم کا نام بہتر بڑھا ہے بہت شکریہ شیخ صاحب ناظرین میرے ساتھ شیخ محمد رفیق موجود تھے ڈسٹریک ایڈوکیشن آفیسل ہائی سکینڈری سکینڈری سکوز مولتان کے مختلف چینلز پر بھی آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ بھی انٹرویو دیکھتے ہیں آج سٹوڈیو میں آئے تھے سٹوڈیو میں ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ساؤتھ پنجاب صبح بننے کے بعد کیا اقدامات ایسے لیے گئے کہ جس میں ایڈوکیشن کے حوالے سے کیونکہ یہ بنیادی ایڈوکیشن ہے میٹریک آپ کی جو ہے فرسٹ ایر سیکنڈ ایر کے اس میں جو ہماری جو دوسری کلاسز ہیں جو پرائمری سے میڈل تک کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں جنوبی پنجاب کی جانب سے ان بچوں کو ان سکولوں میں بڑے اچھے انداز میں وہ سم اب کر رہے تھے ساری صورتحال کو اس کے علاوہ جو انہوں نے چیدہ چیدہ جو باتیں کی جس میں ٹرانس جنڈر کے حوالے سے یقینا یہ اس میں دورائے نہیں کہ پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جن کو نظر انداز کیا گیا ہمارا وہ طبقہ جو ہے اب وہ الحمدللہ جو ہے وہ سکولوں کی طرف راہب ہے اور اپنا تعلیمی سفر رکھے ہوئے اس کے علاوہ انہوں نے جس طریقے سے آج کل ایگزیمنیشن ایمرجنسی جو ہے کیونکہ جو بچوں میں تھوڑا بہت جو کہیں اگر کمی پیشی رہ گئی تو اس مزید بہتر کرنے کے لئے تو اس کے علاوہ انہوں نے جو سکول کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ بچوں میں یقین یہ ہونا چاہیے اس میں بہترین جو ہے ہم سپورٹس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہیلڈی ایکٹیوٹیز تو ہوتی ہیں لیکن اس کے علاوہ جو آپ کٹھے بیٹھتے ہیں کٹھے کھانا کھاتے ہیں سفر کرتے ہیں یقین اس میں بھی آپ بہت کچھ لرن کرتے ہیں اور سکول کے درپیش مسائل کے حوالے سے یقین ہمارے جو ذہنوں میں سوال تھے ہم نے وہ شیخ صاحب کے ساتھ کیے شیخ صاحب اب اگر میں آپ کے بچپن کی بات کروں جب آپ پڑھتے تھے اور آج میں زمین اور اسمان کا فرق ہے سکولوں کی اگر بات کی جائے بچوں کو کتابیں دی جارہی ہیں بچوں کو یونیفروم دیا جا رہا ہے جو بچے پور فیملیز ہیں جو کچھ ایسی فیملیز ہیں جو بچارے یونیفروم نہیں لے سکتے وہ بچے یا بچیاں ان کو سکول کی نظام کی جانب سے جو ہے کہیں نہ کہیں انٹرٹین کر دیا جاتا ہے کچھ فنڈز جنرریٹ کر کے ان کو انٹرٹین کتابیں ویسے سرکار کی جانب سے جو ہے پنجاب حکومت کی جانب سے تو اب تو یقیناً میرے خیال میں یہ ایسا آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ شاید یہ دن بھی آئے گا کہ جب سکولز میں جو ہے جو ہے وہ اس طریقے سے اور دوسرا میں چاہتا میرے ذہن میں ایسے سوال آئے جو میں نے آپ سے شیئر کیا کہ سر یہ کیسے ختم ہوگا یقصہ تعلیمی نظام کی بات کی گئی یقیناً کہ آپ دوبارہ الیکشن ہونے کو ہیں جس میں آپ نے دیکھا کہ پریمری تک تو بات کی گئی یقصہ نظام کی جو جنرلی فریکلی میں تو یہ جب یہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہمارے پرائیویٹ سکولز میں اور ہماری جو سرکاری سکولز ہیں ان میں یقصہ نصاب ہو کائی یہ فکر نہ ہو پیرنس کے لیے کہ آپ اس بچے یہاں اس برینڈ کے سکول میں اس کو داخل کروانا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایڈیوکیشن کے لیے پیرنٹس کے لیے یہ پیرنٹس کی جانب سے میں چاہتا ہوں کہ سوال آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ وہ سوچتے ہوں گے کہ پیرنٹس کا تو ذکر نہیں کیا بڑی بڑی چیسیں ہیں ان کی تو اگر ایک یقصہ نظام کی بات کی جائے تو یقیناً ہماری جہاں پر اتنی بڑی سرکاری نشنری جہاں سکولز موجود ہیں بہتر اسازہ موجود ہے ہر طرح سے انٹرٹین کیا جا رہا ہے اس کو مزید بہتر جو ہے وہ بنایا جا اور دوسرا میں اس میں ہی چاہوں گا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا میں نے شروع میں کہ سکولز ہیں تو اس میں جیسے آئی ٹی لیب ہے جیسے اوپیشنل بچوں بچیوں کے لیے وہ ہے روم انہوں نے بنایا جا ان کو کچھ نہ کچھ سکھایا جا رہا ہے بیوٹی پالر کے حوالے سے بچھلے ٹیکنکلی چیزیں بھی بچیاں جو ہماری یہ کہ عملی زندگی میں ان کے یہ کام آنے والی ہیں کیونکہ اگر سو بچے ہیں تو سو کے سو سارے کل نوکری پہ نہیں لگ سکتے ہیں یعنی چلے آپ اپنی نجی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ پڑھائی کے ساتھ سیکھتے ہیں جو میں نے وزٹ کی اسکولز بڑا اچھا لگا جبکہ یہ پہلے ایسا بلکل نہیں تھا تو اس کے علاوہ سلائی مشینیں پڑھی ہوئی ہیں پرس بچوں نے بنائے ہوئے ہیں کڑھائی کے کام ہو رہے ہیں ساتھ میں تعلیمی ذرگرمی بھی چل رہی ہیں تو کیا یہ اقسان حساب تعلیم اگر ہو جائے تو یہ کہیں بہت ساری جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں مسائل کا حل نہیں ہے جلانی صاحب آپ نے ایک بات میں تین قویسٹن کی ہیں پہلے آپ نے ڈیفرنس کی بات کی کہ جو پرانے دور میں تعلیم تھا اور اب جو تعلیم انظام ہے اس میں ایک انقلابی تبدیلی ہوئی ہے ہم نے تو جب ٹھیکھا تو عام جو انداز تھا تعلیم دینے کا کلم دوات اور وہ تختی اور وہ سلیٹ اور وہ اب تو ایسی تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ وہ والا نظام ہمیں ایسا پرانا لگتا ہے کہ جیسے وہ بہت پہلے ہم نے کہیں پڑھا ہو کیونکہ ایسی اکثر تبدیلی آئی ہے کہ وہ نظام بدل کے رہ گیا اب ٹیپ پہ ہو رہی ہے تعلیم کمپیوٹر پہ ہو رہی ہے تعلیم اب کہانی کی جیسے میں نے پہلے روشنی مگنین کی حوالے سے کہا کہ بچوں کو وہ موبائل پہ بھی فیسلیٹی آویلیبل ہے اور وہ کمپیوٹر پہ اگر پڑھنا چاہیں دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور پہلے زمانے میں مسنگ فیسلیٹیز کا شاید مجھے نہیں پتا کہ پہلے کتنی توجہ دی جاتی تھی اب تو کہیں بھی کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے جس کو وہ فیسلیٹیز جو سب کو دستیاب ہیں وہ اس کو چند بچوں کو دستیاب نہ ہوں یعنی بیٹھنے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ڈیسکوں کی سہولت چیئر کی سہولت ہے پاشنون کی سہولت ہے کتابوں کتابیں مفت میں دی جاتی ہیں یونی فارم کا اگر کسی بچوں کو مسئلہ ترپیش ہوتا ہے یا پیرنٹس نہیں بنوا کے دے وہ بھی جانبوں سے پروبائیڈ کرنے کی پوشی کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو میگمے کی دسترس سے باہر ہو اور اس کا حل نہ نکل پائے تو پہلے جو مسائل تھے اب اس کی نسبت اب بہت کم مسائل ہے پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی جس کی وجہ سے تعداد میں بھی اضافہ ہوا تعداد میں اضافہ ہونے کے ساتھ جو ہے نا وہ فیسلیٹیز کی ریکوائرمنٹ بڑھ گئی وہ اگر کہیں کم ہے تو وہ پاپولیشن کے اضافہ کی وجہ سے اگرچہ وہ پاپولیشن کے مطابق سہولیات میں بھی اضافہ ہوتا ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے محکمہ تعلیم کی نظر ہے کہ کہاں پر کتنی انرولمنٹ ہے تاکہ اس کے مطابق جو ہے وہ فیسلیٹیز پروائیڈ کی جائیں ان ایس بیو اس حساب سے دیا جائے پھر جو باقی طوریات ہیں وہ اس حساب سے جو انفراترٹرکچر ہے وہ اس حساب سے ہونا چاہیے لیکن اب پھر بھی کچھ کہیں نہ کہیں جو کمی رہ جاتی ہے وہ آنے والے وقت میں دور کرنے کی کوشش جاری رہتی ہے اور انشاءاللہ جہاں کہیں ہے وہ دور کی جائے گی اور پھر آپ نے جی میں بات کرنے لگا تھا پھر آپ نے یکسہ نساب کی بات کی یکسہ نساب کوئی ایسے نہیں ہے کہ بس وہ ایک کتاب کو سیلیکٹ کیا اور اس کو اس کا نفات کر دیا ایسا نہیں اس کے لیے ہائی پروفائل میٹنگز ہوئی ہیں اس میں بڑے سکولرز نے اپنی رائے دی ہے پھر اس کو جو کریکلم ہے اس کو مرتب کیا گیا ہے کریکلم بیسٹ اسیسمنٹ شروع کی گئی ہے وہ پرائیویٹ سکولز میں بھی اس کا نفات کیا گیا ہے پابلس سکول میں تو ظاہر ہے کورمنٹ نے اس کو پھری طور پر نافت کر دیا تو اگر اس پر عمل صحیح معنوں میں ہوتا ہے تو ہماری جو سوچ مختلف انگلز سے بنتی ہے وہ مختلف انگلز میں نہیں رہے گی بلکہ جو کہ قوم کی سوچ ہونی چاہیے ایک سمت کی طرف اس سوچ کی ڈیویلمنٹ میں بڑی مدد نہیں لے گی اگر یہ ہمارا جو اس کو کتنا کرسہ لگتا ہے آپ کی اس کو دیکھیں یہ ہے ہماری جو پرائیویٹ اور پبلک سیکٹرز کی آپس میں جو کیا لیں کوشش مشتر کا کوشش ہے کیونکہ پرائیویٹ سکولز کی اپنی کچھ ریزرویشن ہیں جہاں وہ اپنے انداز سے چلنا چاہتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی کوشش ہے کیونکہ گورنمنٹ انٹرمین کرتی ہے جب کہیں اس کی پالیسیز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے تو ابھی جیسے سکول کونسل کا پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی نقاض کیا گیا تو گورنمنٹ نے اس کی مکمل امپلیمنٹیشن کرائی ہے ابھی ہم نے پرائیویٹ سکولز میں بھی جا کر دیکھا ہے وہاں پر سکول کونسل بنائی گئی ہیں جو کہ پہلے نہیں تھی اور ان سکول کونسلز میں پیرنٹس کو بھی شامل کیا ہے ٹیچرز کو بھی شامل کیا جا ہے اور جو آہ ادارے کا سربراہ ہے خاتون ہے یا مرد ہے وہ چیئرمین ہیں باقی اس کے ممبرز ہیں پیرنٹس بھی اور ٹیچرز بھی وہ مل کر جب کسی سکول کے ایشنز کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو بہتر طریقے سکل کرنے کا جانا وہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے بہتر طریقے سے اس کا حل نکلتا ہے تو یہ ہمارا جو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک سپیشل پوری گورنمنٹ کا جو ہے نا ایک انیشیٹیب ہے کہ سکول کونسل جو ہے نا وہ تمام سکولوں میں ہونی کہیں بچے ایڈیوکیٹ ہوتے ہیں سر اسے بلکو اس کا ان کو اندازہ ہوتا ہے بچوں کے مسائل کا پیرنٹس کو بھی پتا چلتا ہے جی پیرنٹس کو ان کی جو تعلیمی جیسے پی ٹی ایم کا ذکر ظاہر ہے سکول کونسل میں بھی ہوتا ہے اور پی ٹی ایم میں وہ بچوں کو پیرنٹس بچوں کو اپنے جو ان کی تعلیمی کیفیت ہوتی ہے اس کا پتا چلتا ہے پیرنٹس پہلے تو یہ تھا نا کہ بچوں کو ریزلٹ دے دیا گیا پراگریس رپورٹ ان کو پہنچا دی وہ بعض بچوں نے اپنے تک رکھ لیا پیرنٹس کو دی نا اب یہ ہوتا ہے کہ وہ پی ٹی ایم میں وہ بچوں کیونکہ پیرنٹس کو ڈائریکٹ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کی یہ پوزیشن ہے جیسے وہ اس میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ بے تدبیقے سے حال کرنے کی یہ سوچ ہے ناظرین آج میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود تھے شیخ محمد رفیق جسٹری ایجیکویشنل ایفیسر سکنڈری مولتان ہم نے کوشش کی کہ وہ سوال جو آپ کے ذہنوں میں ہیں جو ہمارے پاس سوال ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں جن کے انہوں نے جوابات دیئے یقیناً جو ہے شیخ صاحب کی جو ذمہ داری کے حالے سے میں بات کروں بڑی اہم ذمہ داری ہے یقیناً کہ کل جن بچوں نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھال لی ہے یہ ان کی نگبانی جیسے کسی پودے کو شجر کاری کی جاتی ہے اس کو پانی لگایا جاتا ہے اس کو خواد دی جاتی ہے آج یقیناً جو ہمارے بچے جو پھل رہے ہیں پھول رہے ہیں پورے ملتان کے لئے میں بات کروں بچے اور بچیاں تو یہ ان کی سرپرستی کریں یقیناً میں یہ ان کو بڑا دل سے ان کا احترام بھی کرتا ہوں اور انہیں سیلوٹ کرتا ہوں یقیناً کہ یہ اساسدہ کی ریسپیکٹ یقیناً کہ اب وہ اس طرح سے نہیں رہی لیکن آج بھی لوگ جو جانتے ہیں تو کہ استاد کی بدولت ہی یقیناً کہ وہ کسی سیڈ پر کسی اہم جگہ پر پوسٹ ہیں یا کسی محمن میں ان کا تعلق ہے یا وہ ان کی تربیہ اچھی ہوئی ہے تو وہ اپنے استادوں کو یاد رکھتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے گا اللہ نکمان